نیب ترامیم ہوئی ہے وہ تو پورے پاکستان کو بتائے کہ نیب کا تو انہوں نے برکس ہی نکال دیا نیب میں ترامیم کی وجہ سے ہی تو یہ سارے کیسز آل شریف کے خلاف وڈرا ہوئے یہ بڑی تو نہیں ہوئے ہیں اور سب ہی مستفید ہوئے نیب کا ادارہ اگر آپ نے اعتصاب کیلئے بنانا تھا تو جب آپ اس کو ٹوٹلیس کریں گے اس کے دھانت آپ توڑیں گے تو پھر تو یہ صرف یہی کام کر سکتا ہے جو آج کل کر رہا ہے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال ہوگا جس طرح خان صاحب کے خلاف انہوں نے ایک اور نوٹس جاری کر دیا ہے تو شاہ خانہ اب ایک تو شاہ خانہ ریفرنس کے ٹرائل جو ہیں ایک گڑی کے وہ خان صاحب کے خلاف ہوں جو ہیں انہوں نے کروا پی دیئے سزا پی دلوا دیئے ایک تو شاہ خانہ ریفرنس بھی ڈال دیا لیکن وہی نیب جو ہیں ابھی ایک کروڑ کی گڑی کے پیچھے قوم کو لگایا تھا اور سامنے آگی آئے کہ گیارہ سو ارب روپے کی تو کیارٹیکرز کے دور میں گندم ملا کے اور پتہ نہیں کتنے سکیمز ہوئے ہیں جو انہوں نے کرپشن کیے پھر جو زرزاری صاحب نے گاڑیا لی تو شاہ خانہ سے گاڑیا لینا جو ہیں وہ تو کسی طور ممکن ہی نہیں ہے مریم بی بی نے جو ہیں بی ایم ڈبی لی اس کا تو سیرے سنگھ نے تو شاہ خانہ میں ریکارڈی نہیں ہے پھر نواز شریف صاحب نے گلٹ گروپ گاڑی مارس اڈیز جو چیل اکی بز لی یہ ٹرائل کون کرائے گا اگر ہمارے آرٹیکل پچیس یہ کہتا ہے کہ سب کو بلا تفریق ٹریٹمنٹ دی جائے گی تو پھر یہ ٹریٹمنٹ جو ہیں خان سب کے ساتھ ایک ٹریٹمنٹ ہیں اور ٹی ڈی ایم کی لیٹران کے ساتھ دوسری ٹریٹمنٹ ہیں شکریہ ڈی ایم کی لیٹران کے ساتھ ڈی ایم کی لیٹران کے ساتھ